آپ کو پتا ہے کہ آج کی ہمارے اس پروگرام کے چیف گیسٹ، آنوریبل سپیکر بلوچستان پرومشنل اسیملی میر عبدالکدوس وزنجو صاحب ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میر صاحب کی جو کنٹریبیوشن رہی ایجوکیشن میں انہوں نے ہمیشہ ایجوکیشن کو فروغ دی ہے ایجوکیشن کی پروموشن کیلئے ہمیشہ کوشش کی ہے ان کی سٹرائیوز ان کی سٹرگلز کو ہم کبھی نہیں بولیں گے تو اب میں آپ کی تعلیوں کی دات ہو اور آپ لوگوں کی with your big ends I would like to call honorable speaker and chief guest of the event میر عبدالکدوس وزنجو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نصلے اللہ رسول کریم ام آباد اسادزہ کرام اسٹوڈنٹس اور میڈیا کے تمام دوست اور باقی تمام حاضرین السلام علیکم آج ہم یہاں پہ کیونکہ چودہ آغست کے بعد چودہ آغست گزر گیا پھر بھی آپ تمام یہاں پہ ہمارے جو نیو جرنیشن ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں ان تمام اور اسادزہوں کو اور تمام لوگوں کو چودہ آغست اور عید کی خوشیہ مبارک ہو جس طرح ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے آہ بہت محنت اور ہمارے ٹیچر بھی محنت بچوں سے کروا کے یہاں پہ آہ مختلف پروگرام آہ پیش کرتے ہیں اسمبلی میں حالانکہ اسمبلی میں جو پروگرام تھا وہ ہمارا نہیں تھا لیکن بچوں نے جس طرح پرفارمنس دیا ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنے جو ہمارے بچے ہیں ہمارے نیو جرنیشن ہیں اور انہوں نے اتنے محنت کیا ہے ہم ان کو بالکل پوچھتے ہیں نہیں ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کے بعد یہاں آئیں اور اس دفعہ مجھے احساس اس لیے زیادہ ہوا کہ عید کی چھٹیاں بھی تھے اور باقی آہ لوگ شاپنگوں میں اور اپنے عید کی خوشیاں اور لوگ آہ گروہ میں اپنے فیملیز کے ساتھ منا رہے تھے لیکن ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں چودہ آگست کے حوالے سے عید کے تیسرے دن اور اس سے پہلے بھی جو تیاری ہیں بہت مشکل مراحل سے گزر کر انہوں نے سارا ٹائم اسی میں انہوں نے فوکس اسی میں دیا تو ہم نے کہا کہ پیسے تو اتنا اہمیت نہیں رکھتے ہر آرے کے پاس اتنے تو پیسے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ان کو جنہوں محنت کا پل تو نہیں دے سکتے کم از کم ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک چائے پیئے اور ان کو آہ شاباشی دیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور اسازہ کو بھی ہم آہ شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے اتنا محنت کروایا اور بچوں کو اور ایک ہمارا چودہ آگست کا ایک پروگرام یہاں پیسنبلی میں ہر سال ہوا کرتا ہے وہ احسن طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں اور اچھا اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اور اوارال پاکستان میں چودہ آگست کے حوالے سے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور چائے پیئے اور آپ کے جو محنت کا پل تو نہیں دے سکتے ہم نے کہا ہم اپنا کنٹریبوشن آپ لوگ کے ساتھ رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہمارے بچے ہیں اور انہوں نے مستقبل میں آگے آج ہم ہیں کل انہوں نے آکے سنبھالنا ہے یہ ملک ہمیں ملی ہے بہت محنتوں کے بعد بہت قربانیوں کے بعد ہم نے اس ملک میں اس ملک کو ہم نے سنبھالنا ہے آگے آپ لوگوں نے سنبھال آئے پتہ نہیں ہم کتنے ٹائم رہے نہیں رہے ہمارے مستقبل آپ ہیں پتہ نہیں بچے کتنے بچے یہاں پہ مائک آپ لوگوں کے ساتھ ہے آگے پولیٹیشن بننا چاہتے ہیں آئے کسی کو نہیں بننا چاہتے ہمارے جو بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے کسی کو ہے شوق کیوں نہیں ہے ہمیں کان کر دے ہے ہمارے جو بچے کی جو ہے کمار جونیر انگلیش ٹیچر گورنٹ آئی سکول سی جیس کارونی گویٹا مسکان ڈاٹر آفتا محمد سی جیس کارونی افسا ڈاٹر آف بیاس سی جیس کارونی شبانہ ڈاٹر آف آجی شیر محمد کورمنٹ گلز آئی سکول سی جیس کارونی نیشہ ڈاٹر آف سلطان نجیب لارے ڈاٹر آف محمد سالے کورمنٹ گلز آئی سکول سی جیس کارونی خیار محمد سی جیس کارونی شکریہ